السلام علیکم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے اثرات تصدیق شدہ ہیں اے کے اے کوئیڈ نائنٹین سرزمین چین سے لے کر دنیا بر میں یہ وائرس پھیل رہا ہے اگرچہ سائنسی برادری اس بیماری کا علاج تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے ذریعے حفاظتی اقدمات کی وضاحت کر کے اس کی توسیح آسانی سے کی جا سکتی ہے تو آئیں ان چیزوں پر نظر ڈالیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لئے ہم پہلے ہی یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو میں کرونا وائرس پھیلنے کے بارے میں جان چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کوویڈ نائنٹین سے متاثر زیادہ تر افراد ہلکے بخار کا تجربہ کرتے ہیں اور اسی وقت صحت یاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ دوسروں کے لئے ہترناک ہو سکتا ہے اور اس وائرس کا بنیادی حدشہ یہ ہے کہ وہ اپنے منہوس منصوبوں کو عملی جمع پر نانے کے لئے نیا میں زبان تلاش کرتا رہتا ہے لیکن میرے دوستو فکر نہ کرو کچھ آسان اقدمات کے ساتھ ہم آسانی سے اس بیماری کو مات دے سکتے ہیں اور درزل کام کر کے اس کے منوس ارادوں کو حراب کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیمار لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں حاصل طور پر ان لوگوں سے جو بہار خانسی سردی میں مبتلا ہیں یا شدید سانس کا انفیکشن ہے اور اگر آپ کسی بھی ذکریہ بماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد اپنی دعائیاں وقت پر لیں اور اس وقت تک کر میں ہی رہیں جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائیں اگر کسی کو بھی اس وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے تو چہرے پر مارکس پہن لیں اور اس بماری کو پھیلنے سے روکیں خانسی اور چھنکنے کے دوران اپنے موں اور ناک کو کونی سے ڈاپ لیں یا ہمیشہ ٹیشو کا استعمال کریں اور استعمال شدہ ٹیشو کو ڈیکس بین میں بھینگیں تاں کہ کسی بھی وائرس کے پاس کھلے محول میں فرار ہونے کی گنجائش نہ ہو اگلی انتہائی ضروری چیز جو آپ کو کرنی ہے اپنے ہاتھ گرم اور سابن والے پانی سے دوئیں کم سے کم تیس سیکنڈ تک حاصل طور پر باتھروم جانے کے بعد کھانے سے پہلے اور ناک اڑانے خانسی یا چھنکنے کے بعد اور اس کے بعد اپنی آنکھیں ناک اور موں کو چھونے سے بچیں اگر سابن اور پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہے تو سانٹائزر استعمال کریں جو مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہو اور آہر میں اپنے والدین کی مدد کریں بقائدگی سے گار کی صفائی کے لیے سپرے کا استعمال کریں اور اگر آپ ابھی بھی اس بارے میں الجن میں ہے کہ کہاں سے آگاز کریں تو سب سے آسان کام جو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو اپنے دوستوں اہل حانہ اور استازہ کے ساتھ شیئر کر کے ہے تاں کہ ہم مل کر اس خوفناک بیماری سے لڑ سکیں اور گھر میں ہی رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں اور خدا سے معافی طلب کریں اور دعا کریں خدا ہمیں معاف کریں اور اس بیماری سے نجات دیں